آخر کار ہوتل والے ریسٹورنٹ والے ایسا کیا ڈالتے ہیں کہ جب بھی ہم کسی بڑے مہنگے ریسٹورنٹ سے پالک گوشت جب بھی ہم لے کر کھاتے ہیں تو ایک تو کلر اتنا گرن اور اتنا خوبصورت ہوتا ہے پالک کا اور دوسرا ذائقہ اتنا منفرد ہوتا ہے کہ گھر پر ہم جب بھی بناتے ہیں تو وہ ذائقہ ہی نہیں آتا ہے اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں پالک گوشت کی ایک بڑی ہی منفرد ریسپی آج کی اس ویڈیو کو بلکل بھی میس مت کیجئے گا تو چلی ہم ریسپی دیکھ لیتے ہیں اس کے لیے ایک کلو میں نے پالک لی تھی پانی میں نے پہلے سے بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا تھا پالک آپ دیکھ سکتے ہیں پالک کے میں نے پتے لیے تھوڑی سی اس کی ڈنڈی بھی لیے تو بلکل میں نے اس طرح ہاں سے نہیں پالک کی کٹنگ کی ہے کہ بلکل اس کی جو ڈنڈی ہیں وہ ہم پھیک دیں گے پالک کے پتے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹے سائز کی پالک یہی میرے پاس پالک کیا آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے کوئی کٹنگ نہیں کی ہے بس ہم نے ثابت اس کے پتے اس طرح سے لے لی اچھی طرح سے پالک کو پہلے واش کر لی جئے گا کیونکہ اس میں کوئی مٹی ریت وغیرہ نہیں رہنا چاہیے اب یہاں پر صرف تیس سیکنڈ صرف تیس سیکنڈ کے لیے ہم نے اسے بوائل کرنا ہے اور تیس سیکنڈ میں کوئی اس کی غزائیت افادیت کچھ بھی ضائع نہیں ہوتا ہے بلکہ جو پالک کا ضائقہ ہے وہ بہت ہی زیادہ دس گناہ بڑھ جاتا ہے بہ جائے آپ ڈائریکٹ ایسے پکاتے ہیں تو پھر وہ ضائقہ نہیں آئے گا کبھی بھی اس طرح سے تیس سیکنڈ تک بوائل کرنے کے بعد اس کا کوکنگ کا پروسس رکھ سکے اور جو پالک اس کا کلر بلیک نہ ہو آپ نے اس پر تھنڈا پانی فوراں سے ڈال لائیں تھنڈا پانی ڈالنے کے بعد اب ہم اسے اچھی طرح سے بلینڈ کر لیں گے دیکھئے پالک کو میں نے پیس لیا میں نے اس میں کوئی پانی وانی نہیں ڈالا میں نے ایسے ہی ڈائریکٹ اسے پیس لیا اگر آپ کی مشین میں اس طرح سے پالک نہیں پیستی اور آسانی سے تو آپ اس میں ایک دو چمچ پانی بھی ڈال سکتے ہیں تو یہاں دیکھئے پالک کو میں نے پیس لیا ہے بہت زیادہ اسے بھارک بھی نہیں میں نے پیس آئے بس تھوڑی سی دیر کچھ سیکنڈ کے لیے میں نے مشین چلائی اب آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ پالک کا جو کلر ہے وہ دیکھیں کتنا ما شاء اللہ تیز گرن کلر ہے یہ دیکھیں ایک دم فریش کلر ہے اس کا بلکل بھی پالک کا جو کلر ہے وہ ڈل نہیں پڑا نہ تو ڈارک ہوا ہے ورنہ بلیک کی طرف چلا جاتا ہے بہت ہی ڈارک کلر ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں پالک ہماری بلکل ریڈی ہو چکی ہے پکانے کے لیے تو یہاں پر اب میں اسے سائٹ پر رکھوں گی میں اسے ویسے فریج میں رکھ دوں گی جب تک کہ یہاں پر پریشر ککر میں نے لے لیا ہے اس میں آدھا کپ کوکنگ آئل کا ڈالا ہے ایک میڈیم سائز کی سلائس میں کٹی ہوئی پیاس چامل کر دی ہے اس کے ساتھ ہی تھوڑے سے گرم مسالے میں جائیں گے جس میں میں زیرہ لے گئی ہوں ایک ٹی سپون زیرہ ہے ایک دارچینی کا ٹکڑا میں نے لیا ہے اور دو بڑی الائچی میں نے لے لیا ہے ساتھ میں تو بس اسے اچھی طرح ہاں سے ہم نے فرائے کر لینا ہے پیاس کو ہلکا سو نہرہ کلر آنے تک اس کے بعد اس میں ہم نے گوشت چامل کرنا ہے آدھا کلو میں نے گوشت لیا ہے ہڈی کے ساتھ تو میں بیف کے ساتھ بنا رہی ہوں تو آپ چاہیں تو مٹن یا چکن کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں تو یہاں پر گوشت ڈالنے کے بعد ہم گوشت کو بھی اچھی طرح سے فرائے کر لیں گے تو یہاں پر میں اس اچھی طرح سے اتنی دیر تک پکاؤں گی جب تک کہ گوشت کا کلر چینج نہیں ہو جاتا ہے اس کے بعد یہاں پر ایک ٹیبل سپون بھر کے پسا ہوا لہسہ ندرک کا پیسٹ اس میں اٹ کر دیں گے مزید کچھ سیکنڈز کے لیے ہم نے گوشت کو اچھی طرح سے فرائے کرتے جانا ہے تو یہ دیکھئے بہترین سا ہمارا گوشت یہاں پر فرائے ہو رہا ہے گیس کا فلیم میں نے ہائی رکھا ہے ہائی فلیم پر میں اس سے پکا رہی ہوں اب اس میں کچھ مسالے اٹ کر لیتے ہیں نمک ایک ٹی سپون ڈالا ہے ساتھ میں ایک ٹی سپون میں نے کٹی ہوئی لال مرچے ہاف ٹی سپون ہلدی پاورڈر اس کے ساتھ ہی ایک ٹی سپون بھر کے پسا ہوا زیرہ میں نے اس میں شامل کیا ہے اب میں اس اچھی طرح سے مکس کروں گی اس اچھی طرح سے بھونتے جائیں گے تاکہ مسالوں کا جو کچھا پن ہے وہ دون ہو سکے اور بہت ہی بہترین سی خوشبو آ سکے مسالوں کی اس کے بعد یہاں ٹیمارٹر کی جو کوئنٹیٹی ہے وہ آپ نے تھوڑی زیادہ لینی ہے تین میڈیم سائز کے میں نے ٹیمارٹر لیتے لال سرخ کلر کے پکے ہوئے تین عدد ٹیمارٹر اس میں ایٹ کر دیں گے اسے اچھی طرح ایک بار ملا لیں گے اب اس میں میں پانی ڈال رہی ہوں حضورت اتنا پانی ڈالیں گے کہ گوشت اچھی طرح سے اس میں گل جائے تو یہاں میں نے دیکھئے ٹوٹل تقریباً ڈرڈ گلاس کے قریب پانی ڈال ہے کیونکہ میں پریشر ککر میں بنا رہی ہوں اور پریشر ککر میں اس ٹیم باہر نہیں نکلتی تو اسی لئے بہت کم پانی میں گوشت اچھا سا گل جاتا ہے تو اب میں اسے بیس منٹ کے لئے پریشر لگا دیتی ہوں آپ اگر نارمل برطن میں بنا رہے ہیں تو آپ نے چار سے چھ گلاس پانی ڈالنا ہے تقریباً ایک گھنٹہ اپنے سے لازمی پکانا ہے یا پھر ڈپینٹ کرتا ہے گوشت کے گل جانے تک تو یہاں ٹوٹل بیس منٹ ہو چکے ہیں اب ہم دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھئے ماشاءاللہ بہت ہی بہترین سی خوشبو آ رہی ہے تو بس اسے اچھی طرح ہم مکس کریں گے ابھی اس میں تھوڑا سا پانی موجود ہے ہائی فلیم رکھیں گے گیس کا اور ہم نے اس کی اچھی طرح سے گوشت کی بھنائی کر لینی ہے جب تک کہ اس کا سارا پانی ڈرائی نہیں ہو جاتا ہے تو میں اسے اچھی طرح سے بھونتی جاؤں گی کوئی بھی سالن ہم بناتے ہیں تو بھنائی جتنی اچھی کریں گے ہم سالن ہمارا بہت ہی مزے کا بن کے تیار ہوتا ہے اس طریقے سے تو یہاں پر میں اس کی اچھی طرح سے دیکھیں بھنائی کر چکی ہوں یہ دیکھیں آئلیس کا بلکل الگ سے ایک دم سیپریٹ ہو چکا ہے یہ دیکھیں اب ہم نے جو پالک تیار کر کے پہلے سے رکھی تھی تو کلر آپ چیک کیجئے تقریباً یہاں پر آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے پالک کا کلر آپ دیکھیں کتنا فریش ہے میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ پالک کا کلر بلکل بھی ڈائرک نہیں ہوگا یہ دیکھیں کتنا فریش کلر ہے تو یہ پالک ساگی ہم نے اس میں ایٹ کر دی ہے اب اسے ہم نے اچھی طرح سے بھونتے جانا ہے اس کی اچھی سی ہم نے بھونائی کرنی ہے تاکہ بہترین سا فلیور نکل کے آسکے ہمارے سالن میں تو یہاں میں اس کی اچھی طرح سے بھونائی پہلے کر لیتی ہوں ٹوٹل پانچ سے چھے منٹ تک اسے میں پکاؤں گی لو ٹو میڈیم فلیم پر تو یہاں پر دیکھیں پہلے اس میں آپ کو آئل نظر آگا تھا جیسے اس کی کوکنگ سٹارٹ ہوئی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس میں کافی پانی دکھنے کو ہمیں نظر آگا ہے تو اسے اچھی طرح سے پکائیں گے تو یہاں پر خوب اچھی طرح سے پہلے ہم نے اس کی تھوڑی سی بھونائی کر لینی ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں آئل اوپر تھوڑا تھوڑا سا نظر آنے لگا ہے اب اس میں ہم نے پسا ہوا گرم مسالہ پاورڈر ڈال دینا ہے ایک ٹی سپون بھر کے گرم مسالہ پاورڈر ڈالیں گے اب اس میں ہم وہ سیکرٹ میں آپ کو چیز بتاؤں گی کہ کیا ہے جس کی وجہ سے پالک گوشت بہت ہی بہترین بنتا ہے آپ نے اس میں دودھ کی بلائی ڈال دی ہے میں نے دودھ کی بلائی ڈال دی ہے اگر آپ کے پاس دودھ کی بلائی نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ پر فریش کریم بھی ڈال سکتے ہیں اسے یقین مانی اتنا کریمی اتنا مزہدار پالک کا مزہ دوبالا ہو جائے گا اور بہت ہی لذیذ آپ کو لگے گا کھانے میں پالک گوشت تو یہاں پر ہوتل والے جو ہیں وہ اس میں دودھ بھی ڈالتے ہیں بہت سارا دودھ ڈالتے ہیں پھر اسے پکاتے ہیں تو بہت ہی لذیذ اس کا فلیور آتا ہے لیکن مجھے اس میں زیادہ گریوی نہیں چاہیے تو اسی لیے میں نے اسے تھوڑا بھنا ہوا رکھا ہے اس طرح کا مجھے زیادہ مزے کا لگتا ہے تو آپ لوگ اگر اس میں تھوڑی بھی گریوی اگر بنانا چاہتے ہیں تھوڑی سی تو آپ اس میں دودھ ڈال سکتے ہیں آدھا کپ یا آدھا گلاس کے برابر اب اس میں لاسٹ میں ہم نے ہر دھنیا ہری مرچیں کٹی ہوئی ڈال دینی ہے ہری مرچوں کی بہت ہی بہترین سی خوشبو آتی ہے بس یہاں پر گیس کا فلیم آف کر دیں گے اب ہم اس اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس کی مکسنگ کریں گے اچھی طرح سے آپ کلر دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور جو ذائقہ ہے وہ اتنا کریمی اتنا مزے کا اتنا لذیذ بنا ہے گوشت کے ساتھ اتنا بہترین فلیور بنا ہے کہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ آپ کو یہ بہترین لگے گا کھانے میں تو آپ اسے گرمہ گرم چپاتی کے ساتھ کھائیں یا پوری پراتو کے ساتھ کھائیں خوب انجوائے کریں یہ بہت ہی مزے کی ریسپی ہے کھانے میں جتنی مزے کی ہے اتنی ہی اس کے فائدے دھیر ہیں کیونکہ اس میں پالک ہے اور ہری سبزیاں جتنی بھی ہوتی ہیں وہ ہماری ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ فائدے مند ہوتی ہیں تو یہاں پر دیکھیں میں ڈیش آؤٹ کر کے آپ کو دکھا رہی ہوں یہ دیکھئے مرشا اللہ بہت ہی امدہ ریسپی ہماری یہ بند کے تیار ہوئی ہے پالک گوشت کی تو آپ لوگ بھی ضرور اس ریسپی کو بنائے ٹرائے کریں اور اپنا فیڈبیک میرے ساتھ ضرور شیئر کریں آئی ہوپ کہ آپ سب کو میری آج کی یہ ریسپی پسند آئی ہوگی ریسپی اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور شیئر بھی کر دیجئے گا چینل پر اگر آپ میرے نئے ہیں آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو بھی ایک بار ضرور سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نہیں گا ایسپی کے ساتھ تو جب تک کے لیے اللہ حافظ